جو میں آپ کے ساتھ قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بادشاہ کا قصہ ہے بہت ہی پیارا اگر آپ چاہیں تو اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی حکومت کی زمین کی سیر کا اور خیال دیکھنے کا ہوا اس کے لئے شہانہ جوڑا مگوایا گیا ایک جوڑا لائیا گیا وہ پسند نہ آیا دوسرا جوڑا مگوایا گیا یعنی جوڑا گھوڑوں کا تھا غرص بار بار کے بعد انتہائی پسند دیدہ جوڑے گھوڑوں کھلائے گئے اور پھر ان میں سے ایک ان کو پسند آیا تو انہوں نے اس کے پر سواری کرنا پسند کی اسی طرح جو وہ بادشاہ تھا بہت امیر تھا یا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری جو خلقت ہے یا مملکت ہے اس کے پر اپنا جو ہے تفریحی مقام دیکھوں یا سیر کروں شیطان مردور نے اس وقت اس کی مت ماری ہوئی تھی نخوصت اور ناک سے وہ پھنکاری مارتا ہوا بڑے تکبر سے اس گھوڑے کے پر سوار ہوا اور فوجوں کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑا اور بڑے ہی تکبر اور بڑائی سے بادشاہ لوگوں کی طرف دیکھتا اور ناغواری سے موں پھولاتا راستے میں چلتے چلتے ایک شخص انتہائی خستہ حالت میں پھٹے ہوئے کپروں میں آ کر بادشاہ سے اسلام کرتا ہے بادشاہ نے اس کے اسلام کا کوئی جواب نہ دیا اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام چینچی لگام پکڑ کر بادشاہ سے ڈانٹ کر کہا کہ میں نے تمہیں اسلام کیا اور تم نے اس کا جواب نہ دیا بادشاہ نے کہا تمہاری لگام پکڑنے کی جرت کیسے ہوئی اس گھوڑے کی اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے بادشاہ نے کہا اچھا سور کر جب میں اپنی سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے اور یہ کہہ کر زبردستی لگام اور زور سے کھینچی بادشاہ نے کہا کہ اس نے کیوں ایسے کیا اس نے کہا آپ سے ایک راز ذاری کی بات کرنی ہے اپنا کان میری طرف لائیں بادشاہ نے اپنا کان جب قریب کیا اس نے کہا کہ میں ملک موت ہوں میں تیری روح قبض کرنے کے لیے یا تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک پڑ گیا زرد پڑ گیا پیلا پڑ گیا اور زبان لڑ کھڑا گئی وہ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی محلت دے دے کہ میں جا کر اپنے گھر والوں سے مل لوں اپنے لئے کچھ سمان کا انتظام کر لوں اور اپنی جو جائدات ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر لوں فرشتے نے کہا بلکل بھی محلت نہیں ہے اب تو اپنے گھر کو اور سمان کو کبھی دیکھ نہیں پائے گا یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی گئی اس کی روح نکال دی گئی وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گرا اور اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا اس کو جا کر سلام کیا اس نے والکم السلام کہا اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے اس نے کہا کہ لیجئے جو کہنا ہے کہہ دیجئے تو ملک الموت نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے کہا کہ بہت اچھا کیا پائے بڑا ہی مبارک دین ہے ایسے شخص کا آنا جس کا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں میں ان میں سے کبھی بھی مجھے کسی سے اتنی اشتیاق سے ملنے کا کبھی قرب نہیں ملا جتنا میں آپ سے ملنے کے لئے تیار تھا فرشتی نے کہا کہ تم جس کام کے لئے جاہے ہو یا گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پھورا کر لو اس نے کہا کہ مجھے حد تعلیٰ شانہ اس سے ملنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے فرشتی نے کہا کہ تم جس حالت میں ملنا پسند کرتے ہو اس حالت میں میں تمہاری جان نکالوں گا یا تمہارے روح کبس کروں گا اس شخص نے کہا کہ آپ کو احتیار ہے آپ میری ابھی نکال میں لیکن میں آپ کی حکم کی بھی تکمیل کروں گا لیکن ملک الموت نے پھر کہا کہ جیسی تمہاری خوشی کا اتباع ہے تو میں تمہاری ویسے ہی روح نکالوں گا اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے پھر وضو کر لینے دیں نماز پڑھنے دیں اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح تبس کر لینا اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح کبس کر لی گئی فرشتین نے جو ملک الموت تھے انہوں نے روح نکال لی ایک میری بہن تھی انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اتنی پیارے پریوں کے عمل بتاتے ہیں تو کیا جنات کا قوانے پاک میں ذکر آیا لیکن پری کا تو ذکر ہی نہیں آیا تو میں ملک الموت سے مجھے یاد آیا کہ اللہ پاک کے سب سے موت برچار فرشتے ہیں تو کیا حضرت جبرائیل اسلام کے پر نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے حضرت جبرائیل اسلام کے پروں کے بارے میں بھی ورائے بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں ایمان کو غارت نہ ہونے دیں اگر آپ کو پڑھائی یا کوئی عمل بتایا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کہ تو بناؤس بللہ گنجائش نہیں تو قرآن پاک کی جو آیاتیں یا قرآن پاک کے جو عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں کسی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کھولے دل سے عمل کر سکتے ہیں اسی قسم کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آنے والا قسم کا انتظار کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ قسم پسند آیا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی جو راہ دکھائے اللہ پاک آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیار رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ بہت چیارے پہرے قسم پر ہیں وظائفوں پر ہیں علموں پر ہیں عملوں پر ہیں میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے رب کے نام کو اتنا پھلا دوں کہ میرے رب مجھ سے تھوڑا سا خوش ہو جائے اس کی ذات تھوڑی سی خوش ہو جائے اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں اللہ باگ آپ کو تندرستی اور میرے جتنے بھی قصے آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں نبیوں کے پیغمبروں کے اللہ باگ ان پر عمل کرنے کی تفیق فرمائیں اور بہت سے ایسے دکھ تکلیفوں والے قصے آپ کے ساتھ بیان کیا جا رہی ہیں پلیز میرے پیغام کو پھلانے میں میری مدد کریں میری اسلام کو پھلانے میں میری مدد کریں تاکہ میرے ان ویڈیو سے بہت سے لوگوں کا ایمان روشن ہو سکتا ہے اگر میں نے ہمت کی ہے تو برائے مہربانی آپ بھی ہمت کریں قصہ حارن رشید بادشاہ کے لڑکے کا حارن رشید ایک حارن رشید ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کا ایک پیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال کی تھی وہ بہت ہی قصرت سے زاہدوں